بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے میند ہے کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی کچھ رکھے آباد رکھے آمین آمین اب سب کو ایم ٹی ای فور کیسن پوائنٹ میں ویلکم آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی مزے دار سی اور گھر کی چیزوں سے بنانے والی ایک ریسپی بنا رہی ہوں جنابہ ہم بنا رہے ہیں آج پٹیٹو کے ساتھ آلو کے ساتھ ایک بہت ہی مزے دار سی ریسپ یہ وہ ریسپی ہے جسے آپ اپنے مہمانوں کے سامنے بھی سارو کر سکتے ہیں خود بھین جوائے کر سکتے ہیں جب کبھی آپ کا دل کریں بہت ٹیسٹری بناتی ہے یہ ایک بہترین سا ایک ناشتہ بھی ہے اور ایک بہت آلا سی ریسپی ہے تو جناب یہ میں نے تقریب پاس تقریباً سے تین پو آلو ان کو میں نے کٹنگ کر لیا تھے تھوڑا تاکہ اس کی جلدی اس کی یہ جو ہے وہ پوائل ہو جی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں وہ بہترین سے اور پھر میں نے ان کو تھنڈا بھی کر لیا اب ہم اس اس کو کریں گے میش پھر میں میش کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں وہ میش ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے میں نے کر لیا اب اس میں یہ میرے پاس ہے چار بیڈ تھے ان کو میں نے گرائنڈر میں کر لیا گرائنڈ اب اس کو سائٹ پہ ہوں کر لیتے ہیں اس سے کافی ہمارا اچھا مٹیر بن جائے گا اور جس کی بائنڈنگ ہے وہ بہت اچھی سی ہوگی یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ لوگ کے کے یہ چلے گے اس کے اندر اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے کارن فرور یہ ہے میرے پاس دو بڑ سبز دھنیا یہ دنڈی کے ساتھ ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پتے بے شک آپ نہ لیں اتنے زیادہ ڈنڈی اس کے لئے تو بہت کرنچی سا اور مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اچھا اب یہ مسائل اس میں ڈال رہتے ہیں ایک چمچ ہے تہریم نمک نمک اور کے ہری مرچ ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ زیرہ ہے میرے پاس یہ کالی مرچ ہے اور زیرہ اس کو پیسا ہوا اور یہ ہے ٹھیک ہے اور صرف صرف میرچ میں اس میں ڈال رہی ہوں تڑا میرچ چیک ہو گئے تو بہت اچھا اس سے ٹیسٹ آتا ہے دوسری میرچ سے ہٹکی اس کا ٹیسٹ جو بہت پیاراتا ہے یہ تقریباً ہاف چمچ ہے وہ اس میں ڈال دیں اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی ہلدی تاکہ جو اس کا کلر ہے نا جو یہ بنی گا ہمارا ہے ٹیسپی ٹیٹو اسے کٹ نسٹ کہہ لیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور مزے کا بھی دیکھنے بھی ب ساری چیزیں اس میں جا چکی ہے نمک ہم اینڈ میں جب سارا کچھ اس کو مکس کر لیں گے تو پھر ہم اس کو مطلب بتائیں چیک کر لیں گے کہ نمک اس میں اگر کم ہوا تھوڑا سا ڈال لیں گے اب اس کو مکس کرتے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اوکے لینے دیکھیں اٹا ہمارا اچھا سی ہے یہ دیکھیں اتنا یہ سخت ہو چکے اور اتنی ہی دو ہم نے اس کی بڑا نہیں ہے میں تھوڑا سا اس کے پر زیادہ نہیں ہلکا سا گھی ہم اس کو پر کر دیں گے سپرنکل تاکہ یہ پر سپرنکل تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے اور جب ہم اس کو ایک شیئر دیں گے تو پھر ہمیں خراب نہیں کریں گے دیکھیں یہ ہو چکے اب اس کو میں تھوڑا سا دیکھیں یہ برتن کو نہیں لگ رہا ٹھیک ہے ہی ڈالیں گا یہ فائدہ ہوا ٹھیک اس کو تھوڑا سا درہ کرنے کے بعد ہم ایک شیئر لیں گیتے ہیں اس کو میں اپنی چھاتی کیا کرنا ہے اس کو میں تھوڑا سا گھی لگا کے ہنپا سا گریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پر چپکے نا اور اس میں سے ابھی آدھا جو حصہ نا ہو میں نکال لیتی ہوں اس کو ہم اس کو ٹرے میں ہم اس طریقے سے اچھے سے تھوڑا تھوڑا ہاتھ کے ساتھ یوں کر کر کے اس کو کھلا دیں گے اور بعد میں اس کی یہ شیئر برائیں گے اب بعد میں ہم اس کی کرنے میں ہم نے اس کی کٹے اچھارا میں نے اس میں پھیلا دیا اس کے جو کورلر ہیں وہ ہم کٹ کر دیں گے تاکہ جو ہماری اس کی جو شیئر ہے وہ بڑی خوبصورے سے گلیں اس کو ہم بعد میں بھی سما کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چاروں سائٹوں سے میں کٹ کر لیتی ہوں اس کو ہم ہٹا لیں یہ دیکھیں وہ ٹائی آپ نے اتنی رکھ رہی ہے یہ دیکھیں جتنی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے ساری اس میں سے نکال کر دیں اور دیکھیں میں نے اس کو اتنی شیف دی ہے اس کی ہم چھوٹی چھوٹی شیف کریں گے یہ دیکھیں بہت خوبصور لگے گا یہ اور اس کو ریکٹینگر کوئی سی بھی شیپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو راؤنڈ بھی جائے سکتے ہیں کسی ڈھککن کی وجہ سے ٹھیک ہے لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں اس کو اس طریقے سے کر رہی ہوں اب دیکھیں اب اس کو اسی طریقے سے یہ اٹھائیں گے اور یہ میرے پاس ہے جناب گھول بنائی ہوئے گھول تیار کیا میں نے اس کا اس کی لیئر بہت اچھی اور بہت اس سے کرنچی بنیں گے یہ ہے جناب میدہ لیا تھا میں نے دو تین چمچ اور اس میں تھوڑی سی سڑک میرچ اور نمک ڈالا ہے بس اور پائی ڈال کے اس کو میں نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا وہ کتنا آپ نے رکھ رہا ہے اس کی ٹھیک ہے ٹھیک رس اتنا ٹھیک ہونا چاہیے بس اور اس کو اس میں ڈپ کریں گے اور ہم اس کو کریں گے گھی میں فرائی یہ دیکھیں یہ جائے گا اس میں اور آپ دیکھیں یہ اسی طریقے سے جتنے بھی ہیں ہم سارے اس میں کر لوں گی اور آپ کو بناتے نہیں کھاتی ہے اس کا کلر اب دیکھیں جب یہ اس کا کلر ہو جائے نا گولڈن سب بڑا پیارا سا تو بس پیر آپ لوگوں نے چولا میں اپنا آف کریں اس کو ڈی شوٹ کریں دیکھیں بہترین سے ہماری یالو کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے بہت مزیگی بنی ہے بہت خستہ اور بہت ہی کمال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنی نرم ہے اور باہر سے کتنی کرنچی ہے اور بہت ہی زیادہ مزیگی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپی اتصال ہوئی ہے تو پریز 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 ہمارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور نئے آنے والے جہنے کو ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیتی اجازت اللہ حافظ